السلام علیکم دوستو میں آپ کا روستہ دوسانی آج ایک نی ویڈیو کو شاہد آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے کبوتروں میں وہ کبوتر جو پہلے بہت بیمار تھا لیکن اب دیرے دیرے سے وہ ایکٹیو اور ہیلتھی ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو جولا ہو گیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ جولا جس کبوتر کو بھی ہو جاتا ہے وہ کبوتر ٹھیک ہی ہوتا لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی سستی اور بہت ہی اچھی ٹھیک بتا ہوں گا اس کے وجہ سے آپ کے کبوتر جولے اور لکوے سے ٹھیک ہو جائیں گے اور ساتھ ہی اگر کسی کبوتر کی ہڈی نکلتی ہے جو سینے والی ہوتی ہے اگر میں پکڑ سکونٹ ہو آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت ہی بہت ہی زیادہ بیمار تھا یہ بہت ہی بہت ہی یہ میں نے پکڑ دیا یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اس کو بہت زیادہ جولہ ہو چکا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ دیکھیں میں نے کالے چنے بھگوئے ہوئے ہیں اتنی مقدار میں کالے چنے دو تین کبوتر اگر آپ کے بیمانت ان کو آپ دے سکتے ہیں آپ نے اس کبوتر کو بھی دیکھ لیا یہ آستہ آستہ ٹھیک ہو جائے گا اس کی آگے کی جو بھی ایکٹیوٹی ہوگی وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا پھل حال اس کو تقریباً یہ دیکھ لیں دوسرے کبوتروں میں میں نے شوڑ دیا تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے یہ بیمار تھا بہت زیادہ بیمار تھا گردن کو بلکل بھی اٹھانی پا رہا تھا لیکن آپ کے سامنے اس کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل سی ٹریٹمنٹ ہے آپ نے بھی اپنے کبوتر کو کالے چنے بھگو کے دینے ہیں یہ دیکھ لیں انشاءاللہ سے آپ کا کبوتر بھی بہت جلد ریکوبر ہو جائے گا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے کبوتر کو دو یا تین بار کالے چنے دینے ہیں انشاءاللہ سے وہ بھی آپ کا کبوتر ہیلتھ ہی ہو جائے گا سوپڑے کی جسے کبوتر کو شکایت ہے اس کے لیے یہ بہت مفید ہے تو نئے دوستوں کے لیے ویلکم کیونکہ میں اس چینل پر نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جانبوں کے سی کمیٹ کے والے سے تو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان والی گنٹکی نیشان کو بھی دعا لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو پر نوٹیوکیشن آپ کو وقت پر مل سکتے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ